بیئر گرل اس شخص کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں کیونکہ اس شخص کو تقریباً پوری دنیا ہی جانتی ہے آج میں آپ کو بیئر گرل کی زندگی ایک اہم پہلو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کریں بیئر گرل کو چھوٹی عمر سے ہی ایکسپور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا یہ دنیا کے معروف چہروں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے مارشل آرٹ میں چھوٹی عمر سے ہی تربیت حاصل کرنے والے اس شخص نے برٹش سپیشل فورس میں بطور سالجر تین سال گدارے ایس اے ایس ریجمنٹ یہی سے اس نے بہت سی سکلز ڈیولپ کی جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہوا اور اس کے فینس دنیا بھر میں موجود ہیں کیونکہ اس نے بدترین حالات میں بھی خود کو محفوظ رکھا اور مضبوط رکھا افریقہ میں ایک فری فال پیرا شوٹنگ حادثے میں جہاں اس کی بیک یعنی پیر تین جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اس درد کو کئی مہینوں تک برداشت کیا اور ریکور ہونے کے بعد ماؤنٹ ایورس کی چوٹی پر پہنچنے والے سب سے کم عمر کو پیماؤں میں شامل ہو گیا تھا اس کے بعد ڈسکروری چینل کے ایمی آوارڈ نومینیٹڈ مین ورسز وائلڈ ٹی وی سیریز کے ساتھ سیزنز میں کانگ کیا اور یہ شو دنیا میں دیکھے جانے والا سب سے پاپلر شو بن گیا جس کے لگ بگ ایک اشاریہ دو ارو ویورس سے اس کے علاوہ بھی اس نے اور بھی کئی مشہور ٹی وی شوز کیے رننگ وائلڈ نے بیئر گلڈ کو دنیا کا مشہور ترین ہوسٹ بنا دیا اس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک اوباما روجر فیڈرل جولیا رابرٹس اور ان میں سے چند ایک شامل تھے بیئر گلڈ نے ایمی آوارڈ نومینیٹڈ انٹریکٹیف نیٹفلکس شو یو ورسز وائلڈ میں بھی کام کیا جو کہ ایک مشہور شو تھا اور اس کے علاوہ ایمی آوارڈ نومینیٹڈ نیشنل جیوگرافک لینڈ مارک سیریز ہوسٹائل ٹلینٹ بھی ہوسٹ کیا بیئر گلڈ نے ایم جی ایم کے ساتھ مل کر عالمی ہٹ سیریز قائم کرنے کے لیے ایمازون پرائیم کے ساتھ شراکت کی بیئر گلڈ کی آٹو بائیوگرافی مرڈ سویٹ اور ٹیئرز سنڈے ٹائمز کی بیچے جانے والی فیرس میں پندرہ ہفتوں تک نمبر ون پر رہی تھی اس نے پچانے سے زیادہ کتاب تحریر کی اور دنیا بھر میں بیس میلین سے زائد کوپیز پروکت ہوئی بیئر گلڈ نے روائل میرین کمانڈوز کا عزازی کرنل ہے جو اب تک کا سب سے کم عمر برطانیہ چیف سکاؤٹ ہے اور ورلڈ سکاؤٹ اورگنائزیشن میں پہلی بار چیف سفیر ہے جو کہ پچاس میلین سکاؤٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی لائف کا اہم موٹو نیور گیو اپ اگر آج کی بات کی جائے تو ہزاروں لوگ اس جیسا بننا چاہتے ہیں کیونکہ اس شخص نے بہت سے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے گرم سے گرم اور سر سے سر موسم میں سروائف کیا جائے